وہ مصر کے اس دیہاتی علاقے میں وارد ہوا تھا جو جنوب مغرب کی سرحد کے ساتھ تھا اس زمانے میں سرحد کا کوئی واضح وجود نہیں تھا سلاہ الدین ایوبی نے کاغذوں پر ایک لکیر کھینچ رکی تھی لیکن وہ بھی کہا کرتے تھے کہ دین اسلام کی اور سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں دراصل سرحد عقیدوں کے درمیان تھی یہاں تک اسلام کی کریفت تھی وہ اسلامی سلطنت تھی اور جہاں سے غیر اسلامی نظریات شروع ہوتے تھے وہ علاقہ غیر کہلاتا تھا مصر کے جس آخری کاؤں میں مسلمانوں کی اکثریت غالب تھی وہ امارت مصر کا آخری اور سرحدی کاؤں سمجھا جاتا تھا اسی باعث سلیبی ملت اسلامیہ کے نظریات پر حملے کرتے اور اسلامی عقیدوں کو کمزور کر کے وہاں اپنے عقائد کا غلبہ پیدا کرتے تھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت سرحدوں کے حیثیت جوگرافیائی کم اور نظریاتی زیادہ تھی اس دور کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے غلبہ اسلام کے ساتھ ہی مسلمانوں پر نظریاتی حملے شروع کر دیئے تھے وہ جانتے تھے کہ مسلمان جنگ کو جہاد کہتے ہیں اور قرآن نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا ہے یہاں تک کہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر جہاد کو نماز پر فاقریت حاصل ہے اور یہ بھی کہ کسی غیر مسلم سلطنت میں مسلمان باشندوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہو تو دوسری سلطنتوں کے مسلمانوں پر یہ اقدام فرض ہو جاتا ہے کہ مسلمان ریایہ کو غیر مسلموں کے ظلم و ستم سے بشائیں خواہ اس مقصد کے لیے جنگ کی کارروائی کرنی پڑے انہی قرآنی حکام نے مسلمانوں میں عسکری جذبہ پیدا کیا تھا جس کا اثر یہ تھا کہ مسلمان جس ملک پر فوج کشی کرتے یا جس میدان میں بھی لڑتے تھے ان کے ذہن میں جنگ کا مقصد واضح ہوتا تھا گو ان پر مال غنیمت حلال قرار دیا گیا تھا لیکن ان کے ہاں لوٹ مار جنگ کے مقاصد میں شامل نہیں ہوتی تھی نہ ہی وہ مال غنیمت کے لالچ سے لڑتے تھے اس کے برعکس سلیبیوں کی جنگ ملک گیری کی حوث کی آئینہ دار ہوتی اور وہ لوٹ مار پر زیادہ توجہ دیتے تھے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنے کا کام اسی سلیبی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا سلیبیوں کو اس کا یہ نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ ہر میدان میں ان کی جنگی طاقت مسلمانوں کے نسبت پانچ سے دس گناہ ہوتی تھی مگر وہ مٹھی بھر مسلمانوں سے شکست کہا جاتے تھے شکست نہ کھائیں تو فتح بھی حاصل نہ کر سکتے تھے وہ جان گئے تھے کہ قرآن کے حکام نے مسلمانوں میں جنگی جنون پیدا کر رکھا ہے وہ اللہ کے نام پر لڑتے اور جانے قربان کرتے ہیں سلیبیوں کے جرنیلوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں پر مذہبی جنون کی گریفت کمزور کرنے کی ترقیبیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے تھے وہ جان گئے تھے کہ ایک مسلمان جو دس غیر مسلموں کا مقابلہ کرتا ہے وہ کوئی فرشتہ اور جن بھوت نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے اندر اللہ کی طاقت اور اپنے عقیدے کی قوت محسوس کرتا ہے جو اسے کسی لالچ سے اور اپنی جان سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے چنانچہ سلاح الدین ایوبی سے بہت پہلے ہی یہودی اور سلیبی عالموں اور مفقروں نے مسلمانوں کی عسکری روح کو مردہ کرنے کے لیے ان کی کردار کشی شروع کر دی تھی اور ان کے مذہبی عقائد میں پرکشش ملاوٹ کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنا شروع کر دیا تھا سلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی بدنصیبی یہ تھی کہ وہ جب سلیبیوں کے خلاف اٹھے تو اس وقت تک سلیبیوں کی نظریاتی یلغار بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی اسلام کے دشمنوں نے اس یلغار کو دو طرفہ استعمال کیا تھا اوپر کے طبقے کو جس میں حکمران عمراء اور وزارہ وغیرہ تھے دولت عورت اور شراب کا دلدادہ بنا دیا تھا اور نیچے یعنی پسماندہ لوگوں میں توہم پرستی اور مذہب کے خلاف وسوہ سے پیدا کر دیئے تھے جس طرح زنگی اور ایوبی نے فن و حرب میں نئے تجربے کیے اور نئی چالیں وزا کی اسی طرح سے سلیبیوں نے ترپردہ کردار کشی کے میدان میں نئے طریقے دریافت کیے تین چار یورپی مورخین نے یہاں تک لکھائے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ بعض سلیبی حکمرانوں نے میدان جنگ کو اہمیت دینی چھوڑ دی تھی وہ اس نظریے کے قائل ہو گئے تھے کہ جنگ اس طریقے سے لڑو کہ مسلمانوں کی جنگی طاقت زائل ہوتی رہے زوردار حملہ ان کے مذہبی عقائد پر کرو اور ان کے دلوں میں ایسے وہم پیدا کرو جو مسلمان قوم اور فوج کے درمیان بد اعتمادی اور حقارت پیدا کر دیں اس مکتبہ فکر کے سلیبی مفکروں میں فلپ آگسٹس سر فہرس تھا یہ سلیبی حکمران اسلام دشمنی کو اپنے مذہب کا بنیادی اصول سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ہماری جنگ سلاہ الدین ایوبی اور نور الدین زنگی سے نہیں یہ سلیب اور اسلام کی جنگیں جو ہماری زندگی میں نہیں تو کسی نہ کسی وقت ضرور کامیاب ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اٹھتی ہوئی نسل کے ذہن میں قومیت کی بجائے جنسیت بھرو اور انہیں ذہنی احیاشی میں ڈبو دو آگسٹس اپنے مشن کی کامیابی کے لیے میدان جنگ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا ہم جس دور یعنی گیارہ سو انہتر عیسوی کے لگ بھگ کی کہانی سنا رہے ہیں اس وقت وہ نور الدین زنگی کے ہاتھوں شکست کھا کر مفتوحہ علاقے واپس کر چکا تھا اس نے زنگی کو تعوان بھی دیا تھا اور جنگ نہ کرنے کے معاہدے پر دستخط کر کے جزیہ دے رہا تھا مگر جنگی قیدیوں کے تبادلے میں اس نے چند ایک معذور مسلمان سپاہی واپس کیا تندرست قیدیوں کو اس نے قتل کر دیا تھا اور اب وہ کرک کے قلعے میں اسلام کی بیخکونی کے منصوبے بنا رہا تھا اس کے ذہن میں اسلام دشمنی خبت کی صورت اختیار کر گئی تھی اس کی بعض چالیں ایسی خفیہ ہوتی تھی کہ ان کے اپنے سلیبی حکمران اور جرنیل بھی اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے اس پر اپنے ساتھیوں نے یہ الزام آئیت کیا تھا کہ وہ اندر سے مسلمانوں کا دوست تھے اور اس کے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے ایک یورپی مورخ آندر آزدن کے مطابق اس الزام کے جواب میں ایک بار آگسٹس نے کہا تھا ایک مسلمان حکمران کو پھانسنے کے لیے میں اپنی کماری بیٹیوں کو بھی اس کے حوالے کرنے سے گریز نہیں کروں گا تم مسلمانوں کے ساتھ سلانامے اور دوستی کے معاہدے کرنے سے گبراتے ہو کیونکہ اس میں تم اپنی توہین کا پہلو دیکھتے ہو تم یہ نہیں سوچتے کہ مسلمانوں کو میتان جنگ کی نسبت سلح کے میدان میں مارنا آسان ہے ضرورت پڑے تو اس کے آگے ہتھیار ڈال کر سلانامہ کرو معاہدہ کرو اور گھر آ کر معاہدے اور سلانامے کے علٹ عمل کرو کیا میں ایسا نہیں کر رہا کیا تم نہیں جانتے کہ میرے خون کے رشتے کی دو لڑکیاں دمشقے ایک شیخ کے حرم میں کیا اس شیخ سے تم لڑے بغیر بہت سارا علاقہ نہیں لے چکے کیا اس نے دوستی کا حق ادا نہیں کیا وہ مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور میں اس کا جانی دشمن ہوں میں ہر ایک غیر مسلم سے کہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرو اور انہیں دھوکہ دے کے مارو یہ تھی وہ سلیبی ذہنیت جو ایک کامیاب سازش کے تحت سلطنت اسلامیہ کی جڑوں کو دیمک کی طرح کھا رہی تھی اس سازش کا نتیجہ یہ تھا کہ مصر میں بغاوت کی چنگاری شولہ بننے لگی تھی جسے سرد کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کرک کا محاصرہ اسی حالت میں اٹھانا پڑا جب وہ سلیبیوں کی ایک سوار فوج کو قلعے کے باہر شکست دے چکے تھے انہیں محاصرہ نور الدین زنگی کے حوالے کر کے اپنی فوج سمیت قاہرہ جانا پڑا وہ دل برداشتہ تو نہیں تھے لیکن دل پر ایسا بوجھ تھا جو ان کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا ان کی فوج کے سپاہی اس خیال سے مطمئن تھے کہ انہیں آرام کے لیے قاہرہ لے جایا جا رہا ہے لیکن دستوں کے وہ کماندار جو سلطان یوبی کے عظم اور لڑنے کے طریقہ کار کو سمجھتے تھے حیران تھے کہ انہوں نے نور الدین زنگی کو فوج سمیت کیوں بلایا اور محاصرہ کیوں اٹھایا ہے وہ تو فتح یا شکست تک لڑنے کے قائل تھے ان کے ہیڈکوارٹر کے دو تین سالاروں کے سوا کسی کو علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور سودان میں تقیدین کا حملہ ناکام ہو گیا ہے اور انہیں خیریت سے پیچھے ہڑانا ہے سلطان یوبی کے ساتھ علی بن سفیان بھی تھا وہی مصر کے اندرونی حالات کی ریپورٹ لے کر آیا تھا سلطان یوبی نے کرک سے کوچ کے حکم کے ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ راستے میں بہت کم پڑاؤ کیا جائیں گے اور کوچ بہت تیز ہوگا اس حکم سے سب کو شک ہوا تھا کہ کچھ گڑ بڑھے سفر کی پہلی شام آئی فوج رات پر کے لیے رک گئی سلطان یوبی کا خیمہ نصب ہو گیا تو انہوں نے اپنے آلہ کمانڈروں اور اپنی مرکزی کمان کے عہدے داروں کو بلایا انہوں نے کہا آپ میں زیادہ تعداد ان کی ہے جنہیں معلوم نہیں کہ میں نے محاصرہ کیوں اٹھایا ہے اور میں فوج کو قاہرہ کیوں لے جا رہا ہوں بے شک محاصرہ ٹوٹا نہیں آپ میں کوئی بھی پسپا نہیں ہوا لیکن میں اسے اگر شکست نہیں تو پسپائی ضرور کہوں گا میرے رفیقوں ہم پسپا ہو رہے ہیں اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آپ کو پسپا کرنے والے آپ کے اپنے بھائی ہیں اپنے رفیق وہ سلیبیوں کے رفیق بن چکے ہیں اور انہوں نے بغاوت کا منصوبہ بنا لیا ہے اگر علی بن سفیان اس کے نائب اور غیاس چوکس نہ ہوتے تو آج آپ مصر نہ جا سکتے وہاں سلیبیوں اور سوڈانیوں کے حکمرانی ہوتی ارسلان جیسا حاکم سلیبیوں کا آلائکار نکلا وہ آلائدریس کے دو بیٹے مروا کر خودکشی کر چکا ہے اگر ارسلان غدار تھا تو آپ اور کس پر بھروسہ کریں گے حاضرین پر سناٹہ تاری ہو گیا بیچینی اور ازتراب ان کی آنکھوں میں چمک رہا تھا سلطان ایوبی نے خاموش ہو کر سب کو دیکھا اس دور کا ایک وقائے نگار قاضی بہاودین شداد کی کسی غیر مطبوع تحریر کے حوالے سے لکھتا ہے کہ دو قندیلوں کی کامتی ہوئی روشنی میں سب کے چہرے اس طرح نظر آ رہے تھے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں وہ آنکھ بھی نہیں جبکتے تھے سلطان ایوبی کے الفاظ سے زیادہ ان کا لب و لہجہ اور انداز ان پر اثر انداز ہو رہا تھا سلطان کی آواز میں روز والا جوش نہیں بلکہ لرزہ سا تھا جو سب کو ڈرا رہا تھا انہوں نے کہا میں یہ کہہ کر کہ آپ میں بھی غدار ہیں معافی نہیں مانگوں گا میں آپ کو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ قرآن پر حلف اٹھاؤ کہ آپ اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے وفادار ہیں ایمان بیچنے والے قرآن ہاتھ میں لے کر بھی وفاداری کا یقین دلایا کرتے ہیں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ انسان جو مسلمان نہیں وہ آپ کا دشمن ہے دشمن جب آپ کے ساتھ محبت اور دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس میں اس کی دشمنی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے خلاف اور آپ کے مذہب کے خلاف استعمال کرتا ہے اور جہاں اسے مسلمانوں پر حکومت کا موقع ملتا ہے وہ مسلمان مستورات کی اسمدری اور اسلام کی بیخگونی کرتا ہے یہی اس کا مقصد ہے ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ہماری ذاتی جنگ نہیں یہ ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے نہیں یہ کسی ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں ہے یہ دو عقیدوں کی جنگ ہے یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی رہے گی جب تک کفر یا اسلام ختم نہیں ہو جاتا اگر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم غدار نہیں تو ہمیں مصر کے حالات سے آگاہ کریں ہم عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم کیا ہیں ارسلان فوج کا نہیں انتظامیہ کا حاکم تھا آپ کو غدار انتظامی شعبوں میں ملیں گے فوج میں نہیں کرک کلے کا محاصرہ آپ نے اٹھایا ہے ہم نے نہیں محترم زنگی کو آپ نے بلایا ہے ہم نے نہیں ہمارا انتہان میدان جنگ میں ہو سکتا ہے پرامن کوج میں نہیں مصر میں کیا ہو رہا ہے صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی طرف دیکھا اور کہا علی انہیں بتاؤ وہاں کیا ہو رہا ہے علی بن سفیان نے کہا غداروں نے دشمن کے ساتھ مل کر سوڈان کے محاصر کے لیے رسد روک لی ہے منڈیوں سے غلہ غائب کرایا ہے دیہاتی علاقہ میں اجنبی لوگ آ کر غلہ اور خرد و نوش کی دیگر اشیاء خرید کر لے جاتے ہیں گوشت ناپید کر دیا گیا ہے رسد اگر بھیجی بھی جاتی ہے تو دانستہ تاخیر کی جاتی ہے یوں بھی ہوا کہ رسد بھیج کر دشمن کو اطلاع دے دی گئی دشمن نے رسد کے قافلے کو راستے میں روک لیا شہر میں بدکاری عام ہو گئی ہے جوہ بازی کے لیے ایسے دلچسپ طریقے رائش ہو گئے ہیں جن کے ہمارے لڑکے آدھی ہوتے جا رہے ہیں دیہاتی علاقوں سے فوج کو بھرتی نہیں ملتی اور جانور بھی نہیں ملتے فوج میں بے اطمیرانی پیدا ہو گئی ہے ہمارے قومی کردار کو تباہ کرنے کے سامان پیدا ہو گئے ہیں انتظامیہ کے حکم چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حکمران بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں انہیں یہ لالج سلیبیوں نے دے رکھے ہیں ان حاکموں کو باہر سے بے درد دولت مل رہی ہے چونکہ سلطنت اور عمارت کا انتظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے انہوں نے ایسی فضا پیدا کر دی ہے جو دشمن کے لیے سازگار ہے لوگ غیر اسلامی اصولوں کے قائل اور پابند ہوتے جا رہے ہیں اس میں خطرہ ہے کہ ہمیں فوج انہی علاقوں سے ملتی ہے اور ہماری فوج انہی علاقوں سے آئی ہے بے بنیاد اور غیر اسلامی عقیدے فوج میں بھی آ گئے ہیں کیا آپ نے اس کا تدارک نہیں کیا؟ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا جی ہاں علی بن سفیان نے کہا میرا تمام تر شعبہ مخبروں کے سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے میں مصروف ہے میں نے اپنے جاسوس اور مخبر دیہاتی علاقوں میں بھی پھیلا رکھے ہیں مگر دشمن کی تخریبکاری اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس کے آدمیوں کو پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے مشکل یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی دشمن کے جاسوس اور تخریبکاروں کو پناہ اور تحفظ دیتے ہیں کہ آپ یہ سن کر حیران نہیں ہوں گے کہ دیہاتی علاقوں کی بعض مسجدوں کے امام بھی دشمن کی تخریبکاری میں شامل ہو گئے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں انتظامیہ فوج کے سپرد کر دوں سلطان سلاہودین ایوبی نے کہا فوج جس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے یہ اسی کی تکمیل کا فرض ادا کرتی رہے تو سلطنت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور فوج کے لیے بھی جس طرح ایک کوتوال سالار نہیں بن سکتا اسی طرح کوئی سالار کوتوال کے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا البتہ سالار کو یہ ضرور معلوم ہونا شاہی ہے کہ کوتوال کیا کر رہے ہیں ہر سالار کو باخبر رہنا شاہیے کہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے کیا واقعی فرائض میں کوتا ہی تو نہیں ہو رہی میرے رفیقوں ہمیں خدا نے تاریخ کی سب سے زیادہ کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے مصر کے حالات آپ نے سن لی ہیں سوڈان کا حملہ ناکام ہو گیا ہے تقیودین اپنی غلطیوں کے بدولت سوڈان کے سہرہ میں پھنس کے رہ گیا ہے اس کی فوج چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بکر گئی ہے اس کی پسپائی بھی ممکن نظر نہیں آتی میں کہہ نہیں سکتا کہ محترم زنگی کرک فتح کر لیں گے یا نہیں لیکن اسے بھی میں اپنی ناکامی کہتا ہوں آپ انتہائی مشکل حالات میں بھی میدان جنگ میں دشمن کو شکست دے سکتے ہیں مگر دشمن نے جس محاذ پر حملہ کیا ہے اس پر دشمن کو شکست دینا آپ کے لیے بظاہر آسان نظر نہیں آتا آپ تیغزن ہیں سہراؤں کا سینہ چیر سکتے ہیں مگر مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے کہ سلیبیوں کے اس محاذ پر آپ ہتھیار ڈال دیں گے حضرین میں سے چند ایک جوشیلی اور پرعظم آوازیں سنائی دیں سلطان یوبی نے کہا اس وقت جو فوج مصر میں ہے وہ جب شوبک اور کرک کے محاذ سے مصر گئی تھی تو اس کے کمانداروں اور احدیداروں کا جذبہ بلکل ایسا ہی تھا جیسا آج آپ کا ہے اگر قاہرہ پہنچ کر جب انہوں نے دشمن کے سبز باغ دیکھے تو بغاوت کے لیے تیار ہو گئے اب اس فوج کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہم ایسے ایک ایک کماندار اور احدیدار کو قتل کر کے دم لیں گے ایک سالار نے کہا ہم سب پہلے اپنی صفوں کو غداروں سے پاک کریں گے ایک اور نے کہا اگر میرا بیٹا سلیبیوں کا دوست نکلا تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لاکے رکھ دوں گا ایک بھوڑے نائب سالار نے کہا میں اس قسم کی جوشیلی اور جذباتی باتوں کا قائل نہیں سلطان ایوبی نے کہا حاضرین کا جوش غزبناک ہو گیا یہ وہ لوگ تھے جو سلطان ایوبی کے سامنے بات کرنے سے ڈرہ کرتے تھے مگر اب یہ سن کر کہ ان کی فوج کی وہ نفری جو مصر میں ہے دشمن کی تخریبکاری کا شکار ہو کر اپنی سلطنت کے خلاف بغاوت پر روترائی ہے تو وہ لوگ آگ بگولہ ہو گئے ایک نے سلطان ایوبی کو یہاں تک کہہ دیا آپ ہمیں ہمیشہ تحمل سے سوچنے اور بردباری سے عمل کرنے کی تلغین کرتے ہیں مگر بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں تحمل اور بردباری اور زیادہ بگاڑ دیتی ہے ہمیں اجازت دیں کہ قاہرہ تک ہم ایک بھی پڑاؤ نہ کریں ہم آرام اور خوراک کے بغیر متواتر سفر کریں گے ہم اس فوج کو نہتہ کر کے قید کر لیں گے صلاح الدین ایوبی کے لیے ان حکام پر قابو پانا محال ہو گیا انہوں نے کچھ اور باتیں کہہ سن کر مجلس برخواست کر دی الہصبح فوج نے کوچ کیا یہ کوچ ترتیب سے ہو رہا تھا سلطان ایوبی اپنے عملے کے ساتھ الگ تلگ جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ علی بن سفیان ان کے ساتھ نہیں تھا شام تک فوج کو دو مرتبہ کچھ دیر کے لیے روکا گیا شام گہری ہونے کے بعد بھی فوج چلتی رہی رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا جب سلطان ایوبی نے رات کے قیام کے لیے فوج کو روکا سلطان کھانے سے فارغ ہوئے تو علی بن سفیان آ گیا سارا دن کہاں رہے علی سلطان ایوبی نے پوچھا گزشتہ رات میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا تھا علی بن سفیان نے جب اب دیا اس کی تصدیق یا تردید کے لیے سارا دن فوج میں گمتا پرتا رہا کیسا شک آپ نے رات دیکھا نہیں تھا کہ تمام سالار کماندار اور رہددار کس طرح اس فوج کے خلاف بھڑک اٹھے تھے جو مصر میں ہے علی بن سفیان نے کہا مجھے شک ہونے لگا تھا کہ یہ اپنے اپنے دستوں کو بھی اسی طرح بڑھگائیں گے میرا شک صحیح ثابت ہوا انہوں نے تمام طرف فوج کو مصر کی فوج کے مطالق ایسی باتیں بتائی ہیں کہ تمام فوج انتقامی جذبے سے مشتعل ہو گئی ہے میں نے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم محاظم پر جخمی اور شہید ہوتے ہیں اور ہمارے ہی ساتھ ہی قاہرہ میں عیش کرتے اور اسلامی پرچم کے خلاف علم بغاوت پلند کرنا شاہتے ہیں ہم جاتے ہی انہیں ختم کریں گے پھر سوڈان میں پھنسی ہوئی فوج کی مدد کو پہنچیں گے قابل صد احترام امیر اگر ہم نے کوئی پیش بندی نہ کی تو قاہرہ میں پہنچتے ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ہماری یہ فوج انتظامی جذبے کے زیر اثر غصے میں ہے اور ہماری مصر والی فوج پہلے ہی بغاوت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے مجھے اس پر تو خوشی ہے کہ مسلسل مارکوں کی تھکی ہوئی اس فوج میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے سلطان ایوبی نے کہا مگر ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہماری فوج کو دو حصوں میں بانٹ کر آپس میں تکرا دیا جائے وہ گہری سوچ میں پڑ گئے پھر کہنے لگے جب ہم قاہرہ سے خاصہ دور ہوں گے تو میں ذمہ دار اور ذہین قاسد بھیج کر مصر والی فوج کو کسی دوسرے راستے سے کرک کی سمت کوچ کا حکم دے دوں گا شاید میں خود آگے چلا جاؤں اور اس فوج کو کوچ کرا دوں تاکہ یہ فوج جو ہمارے ساتھ ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں اسے فوج کا کوئی سپاہی نظر نہ آئے تم نے اچھا کیا ہے علی میری توجہ ادھر نہیں گئی تھی وہ پرسرار غیبدان جس کا مطالق سرحد کے دہاتی علاقوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ آسمان سے آیا ہے خدا کا دین لائیا ہے اور مرے ہوں کو زندہ کرتا ہے اپنے مساحبوں کے قافلے کے ساتھ سفر کرتا تھا جنہوں نے اسے دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ وہ بوڑا نہیں اس کی داڑی بھورے رنگ کی اور چہرے کی رنگت گوری بتائی جاتی تھی اس نے سر کے بال بڑا رکھے تھے لوگ بتاتے تھے کہ اس کی شربتی آنکھوں میں پورے چاند جیسی چمک ہے اور اس کے دانت ستاروں کی طرح سفید اور شفاف ہیں اس کا قد انچا اور جسم گٹھا ہوا بتایا جاتا تھا اور وہ بولتا تھا تو سننے والے مسہور ہو جاتے تھے اس کے ساتھ بہت سے مساحب اور بہت سے اونٹ تھے سامان والے اونٹ الگ تھے جن میں سے بعض بر بہت بڑے بڑے مٹ کے لدے ہوئے تھے اس کا قافلہ آبادی سے دور رکھتا اور وہ وہیں لوگوں سے ملتا تھا کسی آبادی میں نہیں جاتا تھا وہ ایک جگہ سے کوچ کرتا تو اس کے آگے آگے کچھ لوگ اونٹ اور گھوڑے بگا دیتے تھے اور راستے میں آنے والے گاؤں اور بستیوں میں خبر کر دیتے تھے کہ وہ آ رہا ہے یہ لوگ ہر کسی کو اس کی کرامات اور روحانی خوبتوں کے کرش میں سناتے تھے لوگ کئی کئی دن اس کے راستے میں بیٹھے رہتے تھے جس رات علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کو بتا رہے تھے کہ محاس سے قاہرہ کو جانے والی فوج مصر میں مقیم فوج کے خلاف مشتعل ہو گئی ہے اس رات وہ غیب دان قاہرہ سے بہت دور ایک نقلستان میں خیمہ زن ہوا اس کا ایک معمول یہ تھا کہ چاندری راتوں میں کسی سے نہیں ملتا تھا دن کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا اندھیری راتیں اسے پسند تھی اس کی محفل ایسی قندیلوں سے روشن ہو جاتی تھی جن میں سے ہر ایک کا رنگ دوسری سے مختلق تھا ان روشنیوں کا بھی ایک تاثر تھا جو حاضرین محفل کے لیے تلسماتی تھا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان